بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروسس کانسٹنگ میں جو ہمارا سیکنڈ پروسس ہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کہ جب ہماری پروڈکشن پروسس نمبر ون سے ایک پروڈک کمپلیٹ ہوتی ہے آلدھو فینش گوڈز نہیں بنی لیکن پروسس ون کے ساتھ سے کمپلیٹ ہے اور پھر پروسس ٹو میں آ جاتی ہے تو پھر اب یہاں پہ کانسٹنگ کیسے ہوگی یہاں پہ آپ کو یہ دو سلوٹس نظر نظر آ رہے ہیں کہ loss at start loss at end سب سے پہلے تو اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں آپ کہ جو میرا پروڈکشن پروسس ہے وہ اس میں ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ میں انسپیکشن کرتا ہوں اور انسپیکشن کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے گوڈ یونٹس کون سے ہیں اور میرے لاؤسٹ یونٹس یا بیڈ یونٹس کون سے ہیں جن کو میں نے آگے نہیں بھیجنا ہے سو یہ جو اس کو بولتے ہیں سٹیج آف انسپیکشن سٹیج آف انسپیکشن سٹیج آف انسپیکشن پروڈکشن پروسس میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ ہر جگہ سیم نہیں ہے یعنی اگر پروڈکشن پروسس سٹارڈ کرتے وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب میرے جو سو یونٹس آئے تھے اس میں سے دس یونٹس ایسے ہیں نائنٹی یونٹس ایسے ہیں جو اوکے ہیں لیکن دس یونٹس ایسے ہیں جو میں آگے نہیں اب پروسس نہیں کروں گا میں میرے دی ایسپٹیبل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب جو آگے یونٹس چل رہے ہیں وہ نائنٹی ہیں سو اگر میرا سٹیج آف انسپیکشن ایٹ سٹارٹ آف دہ پروسس ہے تو اس کا مطلب لاؤس کی ڈیٹرمنیشن کب ہو گئی تھی ایٹ سٹارٹ آف دہ پروسس اور دوسری سٹارٹ آف دہ پروسس ہے کہ اگر پروڈکشن کمپلیٹ کر کے میں انسپیکشن کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ اچھا میں نے تو سو ایٹ پروسس کی ہیں جس میں سے پتا چلا کہ نوے گوڈ ہیں پاکی دس جو ہیں وہ خراب ہیں کسی وجہ سے میرا پروڈکشن پروسس کی خرابی کی وجہ سے تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا لاؤس کا جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ کس وقت ہوا ہے ایٹ اینڈ آف دہ پروسس ٹھیک ہے کیونکہ سٹیج آف انسپیکشن ہی اینڈ آف دہ پروسس تھی نو جس وقت آپ اس دپارٹمنٹ نے جتنی کسٹ انکر کی ہے اس دپارٹمنٹ نے جتنی کسٹ انکر کی ہے وہ جس وقت پروڈکشن پروسس کے سٹارٹ میں ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جناب میرے یونٹس لاؤسٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کسٹ انکر ہوئی ہے وہ اب ورکن پروسس اور گوڈ یونٹس کے لیے ہوئی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی کسٹ آپ نے دیورنگ دا پیریڈ خرچہ کیا لیبر اور آور ہیڈز کا وہ سارے کا سارا اس پیریڈ کے دوران جو خرچہ ہوا تھا وہ گوڈ یونٹس اور ورکن پروسس کے لیے ہوئی ہے کیونکہ لاؤسٹ یونٹس تو آپ نے پہلے یہ لدہ کر دیئے تھے ٹھیک ہے اس لیے جب ہم کسٹ ڈیٹرمن کرنے لگیں گے گوڈ یونٹس کی یعنی کمپلیٹیڈ یونٹس کی ورکن پروسس کی تو جتنی بھی پروڈکشن پروسس کی کسٹ ہے وہ ان دونوں کے اوپر تقسیم ہوگی لیکن اگر آپ نے لاؤسٹ ڈیٹرمن کیا ہے ایڈ اینڈ آف دا پروسس تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لاؤسٹ یونٹ کون سے ہیں یہ وہ یونٹس ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیشن کو پہنچے اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ ورکن پروسس والے یونٹس تو ہیں ہی نہیں ورکن پروسس والوں میں سے لاؤس نہیں ہوا لاؤس کن میں سے ہوا ہے گوڈ یونٹس میں سے گوڈ یونٹس میں سے آپ نے الادہ کیا ہے لاؤسٹ یونٹس تو اس لیے جو کاسٹ اب انکر کی جائے گی دیورنگ دا پیریڈ وہ اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ آپ گوڈ یونٹس کی بھی کاسٹ نکالیں آپ لاؤسٹ یونٹس کی بھی کاسٹ نکالیں آپ ورک ان پروسس کے یونٹس کی بھی علیدہ علیدہ تینوں کی کاؤس نکالیں اور جو لاؤس یونٹ کی علیدہ کاؤس نکلی ہے اس کو شامل کر دیں گوڈ یونٹس کی کاؤس میں اب وہ خرچہ جو لاؤس یونٹس کی وجہ سے ہوا تھا وہ کون پرداشت کرے گا وہ گوڈ یونٹس کی کاؤس میں اس کو شامل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے so that's the main difference between these two areas یہ جو لاؤس اٹ سٹارٹ اور لاؤس اٹ دا اینڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بیسک آئیڈیا آپ کو کلیر ہونا چاہیے کیونکہ باقی کاؤسٹنگ اور پروسس اکاؤنٹ اور جتنی بھی ہم وہ سٹیٹمنٹس بناتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے جیے جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا اس کے now ہم ذرا چلتے ہیں پروسس پروسس 2 کے اوپر کہ اس کا ذرا ڈیٹا دیکھیں کیا ہے so this is a situation where the loss is at the start اگر loss at the start ہو تو کیا ہوتا ہے when loss units are identified at the start of the process then cost of loss units is charged to completed units and working process ٹھیک ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز آپ کو کیا یہاں پہ اگر at the end ہو تو پھر کیا کریں گے loss at the end ہو تو so loss at the end اگر ہو تو پھر کیا ہوگا cost of loss units is charged to completed units only ٹھیک ہے so آپ نے loss units کی بھی الائدہ cost بنانی ہے اس case میں الائدہ سے loss units کی جو normal loss units ہیں ان کی cost بنائیں گے بلکل ویسے جیسے completed units کی بناتے ہیں اور پھر اس کو completed units کی cost میں شامل کر دیں گے جبکہ یہاں پہ جو loss at the start ہے وہاں پہ ایسا نہیں کیا جائے گا وہاں پہ آپ loss unit کی کو ignore ہی کر دیں گے وہ automatically cost جو ہے وہ distribute ہو جائے گی کس کے اوپر completed units کے اوپر اور work in process کے اوپر so اب ذرا numerically اس کو کر کے دیکھتے ہیں again the box we are in this quadrant ہمارے پاس یہ second department ہے لیکن first year of production ہے اس کا مولا میرے پاس کوئی work in process opening نہیں پڑا ہوا میرے پاس جو بھی سمان آیا ہے وہ اسی period میں آیا ہے اور department 1 سے آیا ہے جب department 1 سے آیا ہے تو previous department سے یا process 1 سے 45,000 unit آئے جن کے اوپر 77,400 cost already incur ہو چکی بھی تھی میں نے اس department میں کیا کیا میں نے اس department میں کیا یہ کہ میں نے units transfer to process 3 40,000 units میں نے complete کر دی ہے اور 3000 units میں پاس production process میں ہیں جو کہ labor اور overhead کے حساب سے one third complete ہے اور during the period میں نے جو cost incur کی ہے labor اور overhead کی وہ 37,310 اور 32,800 ہے سو یہ ایک basic information ہے جو subsequent process کے case میں آپ کو دی گئی ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس information کو اپنے ذہن میں رکھیں گے آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے جو آپ کے پاس printed notes ہیں اور again ہمارے پاس وہی formats ہیں کوئی بڑا change نہیں ہے ان formats کے اندر آپ کو وہی statement process account بنانا ہے آپ کو اسی طرح سے statement of equivalent units بنانی ہے اور پھر آپ کو statement of cost per equivalent units اور پھر statement of evaluation یہ ساری آپ کو بالکل اسی format کے اوپر بنانی ہوں گی پھر آپ کو بار 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 switch over کر کے نہیں دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا آپ کو keep the printed copy of notes with you تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں جو figures میں لکھ رہا ہوں جو figures میں ایز ایز اٹھا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ تو straight given figures ہیں question میں so یہ جو process account ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے جی کہ میرے پاس from process 1 کیا آیا تھا so میرے پاس process 1 سے 45,000 units آئے تھے so ہم units کا حساب پہلے کرتے ہیں یہ process 1 میں بھی سیکھی تھی بات اور جو میں نے process 3 کو complete کر کے بھیجے ہیں وہ units ہیں total 40,000 ٹھیک ہوگے اور میرے پاس جو working process میں closing balance پڑا ہوئے ہے وہ 3,000 units ہے so I have a total of 45,000 here and to make this equal I have a balancing figure which is my normal loss ٹھیک so my normal loss here is 2,000 this is the balancing figure جی میں نے خود سے find out کی ہے تاکہ 45,000 کے total برابر ہو جائیں اب اگلا کام کیا ہے جی اب جہاں جو cost ہے وہ بھی data آپ کو clearly given ہے سوال میں process 1 سے 77,400 کی cost آئی تھی آپ کے پاس آپ نے labor cost incur کی اور کچھ overhead بھی incur کی ہے جو labor cost سوال میں given ہے straight way that is 37,310 and 32,800 so this is straight away given in the question so I نے کوئی total کریں تو it is 147,510 so یہ آپ کے total آگیا اب آپ نے find out کرنا ہے کہ اس cost کا بنا گیا so we will start with our statement of equivalent units so statement of equivalent units میں آپ کے جو completed units ہیں وہ total 40,000 ہیں اور جو working process میں ہیں وہ 3,000 ہیں لیکن completion stage اس کی 100% ہے process 1 سے جو آیا ہے یہ 3000 unit یہ complete ہی آیا ہے process 1 نے خرچہ کیا تھا 100% ہم complete ہی لکھیں گے باقی 1 third ہے 1 third کو % میں لکھنا چاہیں تو 33% ہم لکھ دیتے ہیں and this will also be 33% you can write one third as well اب اسی percentage کو استعمال کر کے میں یہ process 1 کے حساب سے یہ 100% complete ہے لیبر کے حساب سے بھی 100 کیونکہ 40,000 تو completed unit ہے تو ہر میرا جو factor of production کے حساب سے 40,000 unit complete ہے 100% جو 3000 unit ہے یہ process 1 نے جتنی cost لگانی تھی وہ لگا چکا ہے لیکن جو اس department نے labor اور overhead لگانا تھا وہ one third لگایا تو اس کے مطلب 1000 میں multiply کر رہا ہوں 3000 کو اس کے ساتھ 1000 اور اسی طرح اس کے ساتھ 1000 so I'll get a total of 43,000 and 41,000 and 41,000 simple mathematics ابھی تک کوئی complexity نہیں ہے اب جو statement of cost پر equivalent unit ہے اس میں آپ دیکھیں 1 سے کتنی ہے 77,400 labor کی cost again یہ given figures ہیں 37,310 اور 32,800 اس کا جو total بنتا ہے that is 1 4 7 510 اب ہمارے پاس جو equivalent units ہیں وہ بھی آپ نے find out کی ہے process 1 سے 43,000 process labor سے 41,000 اور 41,000 یہاں پہ آپ کچھ بھی mention نہیں کریں گے پہ unit کیسے find out ہوگا this is the cost and this is the unit and I want cost per unit ٹھیک ہے so 1 divided by 2 and we get 1.8 here we will get 0.91 and here we will get 0.80 and the total is 3.51 so this is my statement of equivalent units now statement of evaluation which have completed units if you see how you completed on 40,000 wrote process account so 40,000 units are complete so 40,000 multiplied by 3.51 which total cost so you will get to the figure of 1,440,400 this working process in 3,000 units and process 1 complete 100 percent and 1.8 per unit cost 1.8 so it will give me a figure of 5,400 this 3,000 units are 1 by 3rd or 33.33 percent complete and per unit cost is 0.91 labor so 910 and the last one is over heads 3,000 units multiplied by 1 by 3 this stage of completion I have written in question given and the unit is 0.80 so I will get to the figure of 800 in total so work in process 7,110 6,000 I will get to the figure of 147 510 which is exactly this figure so I will mention this figure 510 ٹھیک ہوگی سو آئی گیس ناثنگ آئی ٹو کمپلیکیٹڈ ہیر سو ہم اب ذرا دیکھ لیتے ہیں اپنے انہی پروسس اکاؤنٹس میں ہم نے کیا کیا جی سو پروسس اکاؤنٹس میں ہم نے سب سے پہلے یہ یونٹس والا معاملہ کمپلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف ایکویلنٹ یونٹس جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی پر یونٹس کو آس نکالنے میں کیونکہ یہی جو ٹوٹلز ہوتے ہیں یہ پھر ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں یہ جو پر یونٹس آ جاتا ہے اس سے پھر میں فائنڈ اوٹ کرتا ہوں یہ اپنی ایویلیشن میں جو فگر ہے اور یہاں پہ وہ دو میجک نمبرز ہیں جن کی مجھے تلاش ہے نمبر ون اینڈ نمبر سیکنڈ ٹھیک ہے جی اب اگر لوس یہ ہم نے کیا پڑا یہ ہم نے پڑا لوس جب ہو رہا ہے ایڈ سٹارٹ ساتھ ہی دیکھو اگر لوس ایڈ اینڈ ہو تو پھر کیا ہوگا وہی سیم ڈیٹا ہے ڈیٹا میں کوئی فرق نہیں صرف یہ کہ لوس اب اینڈ پہ ہوگا تو لوس اب اگر اینڈ پہ ہوگا تو اب آپ نے اپنے اس آنسر کو کمپیر کر کے دیکھنا ہے وہاں پہ تو کہاں پہ ڈیفرنس ہے تو دیکھو آپ کے جو یونٹس سب سے پہلی چیز آپ نے یہ فل اپ کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے there is no change in it اس کے بعد جب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ اف ایکویلنٹ یونٹس بنانی ہوتی ہے تو اب آپ کمپلیٹیڈ یونٹس میں لاس یونٹس کو شامل کریں گے ٹھیک ہے کمپلیٹیڈ یونٹس میں لاس یونٹس کو شامل کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکویلنٹ یونٹس بنیں گے یہ ڈیفرنٹ ہوں گے کیونکہ یہاں پہ پہلے جو ہم نے لیا تھا وہ کتنا لیا تھا ہم لے رہے تھے 40,000 اور 40,000 کون سے یونٹس ہیں یہ صرف جو کمپلیٹ ہے لاس یونٹس کو ہم اگنور کر رہے تھے اب ایسا نہیں کرو گے کیونکہ لاس اب انڈ کے اوپر ہے اور انڈ پہ لاس کا مطلب جو لاس یونٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ یہ لاس ہوا ہے اسی طرح جو سٹیٹمنٹ آف فور کاؤس پر ایکویلنٹ یونٹس کے میتھڈ میں تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن چونکہ یہاں پہ ٹوٹلس ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ ٹوٹل بھی ڈیفرنٹ ہوگا یہ آپ کی ٹوٹل کاؤس سیم ہے اور جو فیکٹرز آف پروڈکشن تھے ان کی بھی سیم ویلیوز ہیں کوئی فرق نہیں ہے سو پر ایونٹ کاؤس ہماری تھوڑی سی ڈیفرنٹ آ جائے گی ریزن کیا ہے کیونکہ یہ جو ایکویلنٹ یونٹس ہیں یہ اب ڈیفرنٹ ہیں ایکویلنٹ یونٹس ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے اور یہ وجہ ڈیفرنٹ کیا ہے کہ یہ دو ہزار یونٹ اب اس میں شامل ہوئے ہیں ٹھیک ہے سو اب جب آپ سیٹمنٹ آف ایویلیشن بنائیں گے تو اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کمپلیٹیڈ یونٹس اور لاس یونٹس کی علیدہ ویلیو نکالیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیسے آپ فائنڈ ڈاوٹ کرو گے کیلکلیٹر اٹھائیں اور میں آپ کو بولتا ہوں نمبرز آپ اس کو ملٹیپلائے کر کے دیکھیں کہ پہلے میں بات کروں کمپلیٹیڈ یونٹس کی کمپلیٹیڈ یونٹس دیکھو ہیں کتنے آپ کو خود سے سمجھا رہی ہے چالیس ہزار یونٹس ہے نا کمپلیٹیڈ ٹھیک ہے اور جو پر یونٹ کواست ہے وہ آپ نے کتنی یہ تھوڑا سا راؤنڈنگ کا فرق ہے کیونکہ میں نے ایکسل میں ساری کلیٹر میں آئی بھی ہے تو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرا لاؤس یونٹس ہیں لاؤس یونٹس کتنے ہیں دو ہزار دو ہزار ٹو تھاوزنڈ کو آپ ملٹیپلائے کریں 3.35 سے تو یو گیٹ تو فگر آف دیس تو تھوڑا سا ایک دو دس بیس روپے کا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ یہ کلیٹر میں بناتے ہیں تو آپ اس کو راؤنڈ آف کر دیتے ہیں اگر آپ اسے راؤنڈ آف نہ کریں ایکسل میں بنائیں تو تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ورکن پروسس میں ویلیوز ہیں وہ کیسے بنیں گی اگر ورکن پروسس کے یونٹس دیکھو کتنے ہیں تین ہزار سو آپ تین ہزار کو 3000 کو ملٹیپلائی کریں جو اس کی پروسس 1 کے حساب سے کمپلیشن ہے پروسس 1 کے حساب سے یہ 100% کمپلیٹ ہے تو اس کا ملٹیپلائی کرو گے پروسس 1 کی پر انٹ کوس کتنی 1.72 تو 5166 this will be the figure اس کے بعد اگلا کام آپ کیا کرو پھر سے 3000 یونٹ سلو جو کے لیبر کے حساب سے 33.33% کمپلیٹ ہیں تو 3000 ملٹیپلائی بے دیس اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو لیبر کی جو پر یونٹ کوس ہے اس سے تو you will get to the this number ٹھیک ہے اسی طرح 3000 ورک ان پروسس یونٹ اور یہ اس کی سٹیج آف کمپلیشن ہے آور کے پاس ورکن پروسس کی کسٹ آئی ہم نہیں یہاں پہ منشن کرنی ہوتی ہے اور یہ کمپلیٹ یونٹ کی کسٹ ہے یہاں پہ تو امپورٹن پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ جب لاؤس اینڈ کے اوپر ہے تو امپورٹن پوائنٹ کیا ہے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لاؤس پروسس نمبر ٹو پروسس نمبر ٹری جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ میں نے فگرز کے خانے خالی چھوڑے ہوئے ہیں خود سے کلپلیٹ کریں ایک ڈیٹا دیا ہو ہے آپ کو پروسس ٹری کا لیکن آگے جو اس کا سلوشن ہے آپ اس کو سالف کریں گے اور جہاں پہ آپ کو پروبلم ہوگی تو وہ آپ پھر میرے سے ڈسکس کریں گے یا کوئیسٹن آپ میں سے پول سکتے ہیں اس کے اوپر اوکی اس ہے ڈیٹا 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 ڈیٹا